راول پنڈی صدر بیرونی پولیس کی کاروائی چھوڑیوں کے وار کر کے اپنے سالے کو قتل اور اہلیہ اور اس کے دوسرے بھائی کو زخمی کرنے والا ملزم دو ساتھیوں سمیت گرفتار تینوں ملزمان آپس میں سگے بھائی ہیں ملزمان نے گھڑیلو رنجیش پر چھوڑیوں کے وار کر کے جمال کو قتل چاند بابو اور اینی بی بی کو زخمی کر دیا گرفتار ملزمان کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چلان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی ایس ایچو دینہ محمد عمران اور ٹیم کی اہم کاروائی دو یوم قبل جی ٹی روڈ پر لڑائی جگرہ کرنے اور تین افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے والے نو ملزمان گرفتار واقعہ معمولی تلخ کلامی پر پیش آیا دینہ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے انعیت خان گروپ کے چھ ملزمان جبکہ بابا فیاس گروپ کے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا واقعہ میں مجود دونوں بسین پولیس کی تحویل میں ہیں انعیت سنز گروپ کے ارکان میں ظلفقار علی اقیل علی حسن علیم شہساد محمد ریاس آمیر جوید جبکہ بابا فیاس گروپ کے ارکان میں سیف اللہ محمد شفیق عبدالجبار شامل ہیں جہلم پولیس کا جرائم پیشا ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن چاری اشتہاری مجرم کو پناہ دینے اور بھاگنے میں مدد کرنے والے ملزم سمیت شراب سپلائی اور ملزم گرفتار دس لیٹر شراب برامت دینہ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم نصار احمد کو گرفتار کر لیا ملزم نے اشتہاری مجرم محمد عرفان کو بھاگنے میں مدد کی سوہاو پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم منظور احمد کو گرفتار کر لیا ملزم سے دس لیٹر شراب برامت کر لی گئی جرائم پیشا ناصر کے خلاف آپریشن میں تیزی لائے جائے گی ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوا سرخودہ منشاعت فروشوں کا مقروع دھندہ کرنے والا تھانا سٹی پولیس کے شکنجے میں آ گیا منشاعت فروش اجاز رنگے ہاتھوں گرفتار شراب پندرہ لیٹر بلان گرفتار ملزم کے خلاف منشاعت فروشی کی دفاعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا منشاعت فروشوں کے خلاف بلا تفریق گریک ڈاؤن چاری رہے گا ڈی پی او محمد فیصل کامران سرگودہ تھانا شاہ پور سٹی پولیس جرائم پیشان ناصر کے خلاف سرگرم دو منشاعت فروش اور دو غیر قانونی اصلا رکھنے والے ملزمان گرفتار شراب اور غیر قانونی اصلا برامت گرفتار منشاعت فروش اسمت سے شراب پندرہ لیٹر اور حسن سے شراب پندرہ لیٹر برامت گرفتار ملزم علی سے بندوق بارہ بورڈ اور فرہان سے پسٹل تیس پور برامت گرفتار ملزم کے خلاف منشاعت فروشی اور غیر قانونی اصلا رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درچ کر لیے ہیں جرائم پیشان ناصر کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں چاری رہیں گی